آج میں گزرات چناؤ کے بارے میں ایک بار پھر سے بات کروں گا گزرات چناؤ کے پہلے دور کا چناؤ پھرزار کل تھم گیا اور کل کے دن ایک بہت بڑی گھنڈ روح سے ہوئی جب کانگریس نے دمانیشن کر رہی ہے یا نے بردان منتری کے بارے میں بہت ہی گھٹیاں ٹیپ لی گئی اور انہوں نے نی چینل بھی بتایا اس کے بعد ترنت راہل گانی نے ایکشن میں آتے ہوئے ٹوٹر کے دوبارہ ان سے معافی مانگنے کے لئے کہا کچھ دیل بعد انہوں نے بڑے گول مول طریقے سے معافی مانگی اور اس میں یہ کہا کہ یہ تو شاید میرے ہندی کے کم جانکاری کے وجہ سے ایسا ہوا کہ جب میں ترجمہ کر رہا تھا انگریجی ورڈ تھا تو اسے گلت سمجھ بیٹا بڑے اشتری کے بات ہے کہ جو مانی شنکر رہی ہے ہندی نہیں جانتے اور اردو میں ترجمہ لائے اسے ورڈ یوز کرتے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں انگریجی میں سوچتا ہوں اور پھر اس کا ہندی میں ٹرانسٹیٹ کرتا ہوں جہاں تک میری انگری ہے اور میری سیکلوجی کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ اپنی مدر ٹگ میں سوچتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو ٹرانسٹیٹ کر کے دوسرے لینگویج میں پریبرد کر دی ہیں تو کیا مانی شنکر رہی ہے یہ کہنا جاتا تھا کہ انگریجی ان کے ماتریباشا ہے وہ تمیل نادو سے ہے اور ان کے تمیل ماتریباشا ہے تو یہاں وہ کچھ برگلانے کی کوشش کر رہے تھے اب کچھ لوگ ان کی ٹپڑی کو بی جے پی کے رسیت جیہ میں لمب سے نرسیم با رہا ہوں کہ کھل جی کے وانشہ جونے کی ٹپڑی جو انہوں نے رہول گاندی کے بارے میں خیل سے کمپیر کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو کھل جی کے وانشہ کہنا اور ایک پردان منتری کو نیچ کہنا یہ بہت آلگ الگ باتیں ہیں کھل جی کے وانشہ میں انہوں نے اس طرح سے اس پرمپرا کے بارے بات کی تھی جبکہ یہ سیدھے سیدھے نیچ یعنی پردان منتری کو نیچ ہی جاتی کا انہوں نے بات آیا تھا رہول گانی نے اس پر ایکشن نہیں لیا اور رات دیر رات جاتے کہیں جاگے مانشن کا رائے کو کانگریس سے سسپینٹ کیا اس کو لوگ ماننا ہے کہ کانگریس میں ایک نئے یک کی شروعات ہے اور اب کانگریس میں اس طرح کی باتیں نہیں چلیں گی لوگوں کو ڈھم سے بات کرنی پڑے گی تو اگر ایسا ہوتا تو رہول گانی ترنت انہیں سسپینٹ یا پارٹی سے ایک دم نکال دیتے ہیں جیسے ہی انہوں نے اس کی انجان کری ہوئی لیکن انہوں نے اس سے ہونے والے نفع نقصان کی گھڑنا کی اور اس کے بعد ایسا ایکشن لیا تو ان کے شاید یہ سمجھ میں آیا تھا کہ اس کا نقصان کافی جہدہ ہونے والا ہے کیونکہ موڈی جی نے اس کو ترنت اپنی صورت کی زوا میں انکیش کر لیا آپ تو یہ جانتے ہیں کہ جیسے سہوا کرکٹ میں کوئی بھی اوچھی بول کو نہیں چھوڑتا تھا سیدھا اس کو بانڈری کے باہر پہنچھا تھا موڈی جی بھی کولیٹکس کی دنیا کے سہمار ہیں انہوں نے اسے نہیں چھوڑا اور انہوں نے اس کو گزرات اور دیش کے لوگوں کی کا مان کر کے پرستود کیا اور میرا ماننا ہے کہ کچھ زیادہ تو نہیں پر ہاں اس کا گزرات کے جنوار پر اثر پڑے گا اب اگلی بات کرتے ہیں کہ جب کبھی ایسی کوئی بات ہوتی ہو اور بی جے بھی اس طرح کے بات کرتے ہیں تو کانگریس کے بروکتہ اور کانگریس سمرتی ملیا ہے کہتا ہے کہ بی جے پی کے پاس مکھے مدنوں وکاس کے مدنوں پر اور جو راہول گانڈی سوال پوچھ رہے ہیں ان کے تو جواب ہے نہیں اس لئے وہ ہمیشہ اس طرح کے مندر راہول گانڈی کی جہاں کتھا نماتی کے بشے پر بات کرنے لگتے ہیں میرا یہ کہنا ہے کہ جب کانگریس نے اس چناؤں میں اپنا پچار چالو گیا تھا تو راہول گانڈی نے لوگوں سے جوڑ جوڑ سے مہرے لگوایا تھے کہ وکاس تو کانڈو تھے یعنی وکاس تو پاگل ہو گیا ہے جب اپنے ایک بار وکاس کو پاگل گوشید کر دیا تو آپ اس کے بارے میں کیا آشا کرتے ہیں کیا بات کر رہے ہیں اور ہر بھشن میں نریندر موڈی وکاس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ بولیٹ ٹرین کی بات کر رہے ہیں وہ نرماندہ پر باند کی بات کر رہے ہیں وہ ایک شورٹ کوریڈور کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو آپ سننا نہیں چاہتے گا اگر بکاس کی بات کرنا تو آپ کو سننی تو پڑھیں گی لیکن سنتے نہیں ہیں وہاں اور آخری بات گرداز کے چناؤ کے بارے میں میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ پچھلے تین چار دن میں چار چناؤکور سرمکشنوں اس میں تین بیجے پی کو گیارہ سے ایک سو گیارہ سے لیکے ایک سو تیز سیٹے دے رہے ہیں اور ایک ای بی پی نیوز ہے جو قریب بی جی بی کو چانوے سیٹے دے رہا ہے لیکن بہومت پھر بھی بھائی دے رہا ہے محل کریٹ کیا رہا تھا کہ کانگرس تف فائٹ دے گی وہ بھی ای بی پی نیوز نے جلور اس کی کوشش کی اور بعد میں کچھ جگہ سے خبر ملی کہ ای بی پی نیوز جو کی آنان باجار پتھکا کے طرح چلائے گیا ہے اور اس کو کنٹرول محم بند کے لوگ کرتے ہیں تو انہوں نے کسی تنے ایک تف فائٹ کی پروڈیکشن کی مہتوکن باتے دو ہی متاؤں گا کہ کانگرس تف فائٹ دو پنو پتھکار ہے ایک تو راجی سردیسہ ہی اور دوسری رانایوب ہے دونوں نے ہی اپنے آرٹیکلز میں یہ لکھایا ہے کہ گزرات میں جو جی ایسٹی اور نوٹ بندی کے ویرودھ لوگ اتنا آدھوڑ کر رہے ہیں لیکن جب انہوں سے پوچھا گیا کہ وہ ووٹ کس کو دیں گے تو انہوں نے یہی کہا کہ ووٹ تو ہم نریندر موضی کو ہی دیں گے کیونکہ کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے رانایوب نے یہاں تک لکھا کہ ایک ویکتی کا حوالہ دیتے ہیں لکھا کہ ہم اپنا سب کچھ بیچ دیں لیکن ووٹ نریندر موضی کو ہی دیں گے تو ان سب سے کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ بی جے پی آسانی سے چناؤ جیت جائے گی اور راحل گاندی کو ادھیکش بنتے نہ بنتے پہلا جھٹکہ ضرور ملے گا اسے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سرمان آتے ہی اولے پڑھے کیونکہ اولے تو بڑھنے ہی تھے یہ باتہ لگے کہ آپ نے اس سے پہلے سرمان آ لیا تو یہ تو میری رات چناؤ کے بارے میں چھوٹی سی پرتکریاں ہیں آپ کو اچھی لگی ہوگی تو اسے جاروو شیئر کریں اور میرے چینل کو ہمشت سبسکرائب کریں نہ نیوار